السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایم ایم انفو ٹوینٹی ویلکم ٹو می نیو ویڈیو آج ہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل طبی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہائیت اجلت اور برک رفتاری اور نہائیت مشکت کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے نہائیت تیزی کے ساتھ فوراں زمین پر اترنا پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کس کس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام صدرالت المنتحہ پر تھا مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کو آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراں میرے خلیل کے پاس پہنچو چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں زبا کرنے کی خاطر چھوری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھوری کو الٹا کر دو چنانچہ میں چھوری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھوری کو چلنے نہ دیا تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں گرایا تو مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کوئے کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کوئے کی تہہ پر گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کوئے کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں میں لے کر ہوا میں اڑا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ